جی بہت بہت شکریہ افشان جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ خواتین جو آتی ہیں اپینین کے طور پر یا جو ہوسٹ ہیں خواتین کو رکھا جاتا ہے تو ان کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی ہے تو مختلف حوالوں سے مختلف مواقع پر یہ ظاہرہ کیا ابزرویشن سامنے آئی ہے مختلف انسیڈنٹ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو خواتین پروگرامز میں آتی ہیں اپنی پولیٹیکل یا جو بھی سماجی ایشیوز کے اوپر سوشل ایشیوز کے اوپر بات کرنے کے لیے ان کی رائے کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں مختلف واقعات اس طرح کے سامنے آ چکے ہیں اور اسے ایک پرسیپشن جو ہے وہ بنتا چلا جا رہا ہے پاکستانی ٹیلیویجن کا کہ شاید یہاں پہ خواتین کو جو کہ جیسا کہ آپ نے اپنے سوال میں پوچھا کہ ان کو اگر پروگرام ہوسٹ رکھنا ہے تو ان کی رائے کو شامل نہیں کیا جاتا یا پھر یہ کہ ان کو اگر اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے تو اس کو اس طرح کا ویٹیش نہیں ملتا تو بلکل میرا خیال ہے کہ انفورچنیٹلی بدقسمتی سے مختلف واقعات سے یہ بات جو ہے وہ بہت آیا ہوتی چلی گئی ہے کہ خواتین کو پروگرام کے اندر جو ہے وہ اپنی رائے کے اظہار کا پورا موقع نہیں ملتا اور اگر مل بھی جاتا ہے پورا موقع تو اس کے بعد کوشش کی جاتی ہے کہ مختلف طریقوں سے ان کی جو رائے ہیں اس کو دبایا جائے یہ ہر کیس میں نہیں ہے لیکن بہرحال اس طرح کے واقعات دیکھنے کو ملے ہیں جس سے یہ پرسیپشن بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کا سب سے بہترین تو یہی ہوگا کہ اگر معاملات کو جو پروگرامنگ کے ہیڈز ہیں یا جو نیوز روم ان چارج ہیں یا پروگرام کے ان چارج ہیں جب تک وہ پروفیشنل نہیں ہوں گے اور وہ ایک سوچ کے ساتھ نہیں آئیں گے کہ خواتین کی پرٹیسپیشن کتنی ضروری ہے اور خواتین کو جو ایکول آپرچونٹیز ہیں وہ کس حد تک ان کو ملنی چاہیے اور پھر یہ کہ ان کی رائے کتنی محترم ہیں اگر کوئی پروگرام میں کسی خاتون کے ساتھ کوئی انچی آواز میں بات کرتا ہے یا کوئی شاؤٹ کرتا ہے یا کوئی ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے تو فوری طور پر جو بھی ادارہ ہے اس کی منجمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے اور کوئی کاروائی تو نہیں ہو سکتی ظاہر ہے کہ بہت زیادہ معاملات ہم نے کیسے جیسے دیکھے ہیں جس میں کاروائی تو نہیں ہوتی لیکن کم از کم سرزش ضرور ہونی چاہیے اس طرح کے واقعات کی تاکہ ایک پریسیڈنٹ جو ہے وہ سیٹ کیا جائے اور یہ پتا چلے کہ خواتین کو آپ جو ہے ان کی پوری جو رائے ہیں اس کا اظہار کرنے کے لیے آپ ایک بہت ہرڈل بن رہے ہیں آپ ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں کہ وہ اپنی بات جو ہے وہ کہہ سکے تو اس طرح کے واقعات کو اس طرح سے کنٹرول کیا جانا چاہیے اور یہ بھی فیصلہ ہونا چاہیے کہ خواتین کو صرف آپ نے ایک ہوسٹ کو جو کہ بیٹھ کے ایک سوال پوچھ دے اس کو بھی ہمیں ڈسکرنج ضرور کرنا چاہیے ان کی اپنی رائے ان کی اپنے سوالات وہ جو پوچھنا چاہتی ہیں جو کہنا چاہتی ہیں جس طرح کی رائے دینا چاہتی ہیں وہ ضرور ان کو اجازت ملنی چاہیے کہ وہ اپنے پورے آئی کیو کے ساتھ اور اپنے پوری آواز کے ساتھ جو ہے وہ بات ضرور کریں اور اپنی دلیل کے ساتھ بات کریں اور دلیل کے لیے بھی وقت حوصلہ اور جو پلیٹ فارم ہے وہ بڑا امپورٹن ہوتا ہے اور ہونا چاہیے جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے اس میں کہ میرے ساتھ جب میں فیلڈ میں آئی تھی تو میرے ساتھ کیا ہوا تھا تو میرے ساتھ تو ظاہر ہے کہ جب میں آئی تھی اس وقت انڈپیننٹ میڈیا نے آ رہے تھا بہت ہی کم لڑکیاں تھی اور اس میں بھی پولیٹکس بہت ہی کم کور کر رہی تھی تو مجھے ڈائریکٹلی جو ہے وہ پولیٹکس کور کرنے کا پارلیمنٹ کور کرنے کا پولیٹکل ایکٹیوٹی کور کرنے کا الیکشن کور کرنے کا سن دوہزار دو کے مجھے موقع ملا اور اس دوران ظاہر ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بھی ہوتا تھا تو لوگوں کو اچھمبے والی بات لگتی تھی کہ ایک تو انڈپیننٹ میڈیا اور اس میں پھر لڑکیاں اور پھر آپ پولیٹکل کورش تو بلکل ہی یعنی بہت کم اقبار میں تھی خواتین لیکن ٹیلی ویژن کے حساب سے نہیں تھی تو اس پہ ایک ظاہر ہے کہ لوگوں کو الگ احساس تھا ہمارے لئے بھی مشکلات تھی بہت مشکلات ہوئی بہت مشکلات ہیں پہلے بھی تھی اب بھی ہیں اور اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ کی ایکسپٹنس نہیں ہوتی ہے اور آپ کو ایکسپٹ نہیں کیا جاتا کہ آپ بھی ایک جو ہارڈ کور ریپورٹنگ ہے یا آپ جو سخت والے جو مردانہ سبجیکٹ سمجھے جاتے ہیں اس کو آپ کور کریں تو وہ ایکسپٹنس نہیں تھی اور ابھی بھی کوئی بہت زیادہ مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھار کہ اسی جگہ پہ آکے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں سے میرے لیے جہاں پہلے دن سے میں نے شروع کیا تھا تو سٹرگل کرنی پڑتی ہے جب تک آپ اپنی بات کرتے رہیں گے دلیل کے ساتھ بات کرتے رہیں گے علم کے ساتھ بات کرتے رہیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کو چیلنجز بھی ہوں گے اور آپ کو پیچھے ہٹانے کی کوشش بھی کی جاتی رہے گی لیکن اپنی بات اپنی آواز اپنی رائے اپنا تجزیہ اپنا تفسرہ پورے اعتماد کے ساتھ جو ہے وہ کیا جانا چاہیے اور میں نے تو اپنے تقریبا 18 سال 19 سال میرے انڈیپینڈنٹ کریئر کو ہو گئے ہیں انڈیپینڈنٹ میڈیا کے اندر ٹیلیویجن کے پرابلمز سب خواتین کے ساتھ رہی ہوں گی ہیں اور آنے والی بچیاں جو پروفیشن میں ہیں لڑکیاں ہیں ان کو بھی کے لیے بھی مشکلات ہوں گی لیکن گھبرانا نہیں چاہیے اپنی بات کہنی چاہیے پوری آواز کے ساتھ